آئی بس نو کے معزز دوستو اسلام علیکم ڈراما سیریل میرے پاس تمہوں میں دانش اور میوش کے علاوہ جیس اداکار کو سب سے زیادہ پسند کیا جا رہا ہے وہ ہے ننہے رومی ڈرامے میں عیزہ خان کا جاتی سب کو دانش کے ساتھ سا رومی کی فکر بھی ہونے لگی اور ان ایک ساتھ میں رومی کے اداکاری اور ڈائی لائک نے سب کی توجہ اس ننہے رومی پر ڈالی تو آج کی اس ویڈیو میں رومی کی حقیقی فیملی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے رومی کا اصل نام ہے شید سجاد گل اور ان کی عمر ہے آٹھ سال جب رومی نے اس ڈرامے میں کام کیا تھا وہ سات سال کے تھے اور ٹو کلاس کے سٹوڈنس تھے رومی مشہور ڈراما ٹی سجی گل کے بیٹے ہیں جن کے مشہور ڈراما میں سجل علی اور ابلال عباس کا ڈراما سیریل اور رنگ ریزہ افحان وحید کا ڈراما سیریل التجاہ اور اپ کامنگ ویب سیریل بادشاہ بیگم شامل ہیں رومی بڑے بائیں ہیں اور ان کی صرف ایک چھوٹی بین ہے جن کی عمر دو سال ہے رومی کی والدہ کو دیکھا جائے تو وہ بھی ایک خوبصورت خاتون ہے ان کے ابائیگار اسلام آباد میں ہیں مگر کام کے سلسلے میں کراچی میں رہائش پذیر ہیں راما سیریل میرے پاس تمہوں میں آنے سے پہلے رومی سعادین محبتین کے ایک گانہ میں شہریار منور کے بچپن کے روب میں دکھائی دئیے شروعات کے کچھ دنوں میں رومی اپنے والد کے ساتھ میرے پاس تمہوں کے سیٹ پر آئے مگر سجی گول نے بتایا کہ سب اداکاروں نے مل کر رومی کا اتنا خیال رکھا کہ ان کو بعد میں ساتھ جانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی انہوں نے مزید بتایا کہ ہمائیوں سعید اور ڈریکٹر رومی کے بہت لارڈ اٹھاتے ہیں اور اس کو بلکل گار جیسا ماحول مہیا کیا جاتا ہے اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ رومی کی پڑھائی کی وجہ سے ڈرامے کی شوٹنگ دین دو بجے کے بعد شروع کی جاتی ہے اور ہمائیوں سعید کے مطابق اگر قسط میں رومی کا کلوز اپ نہ آئے تو ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے جب ایک انٹرویو میں رومی سے پوچھا گیا کہ آپ کے نام کا شیس کا مطلب کیا ہے تو رومی نے بتایا کہ اس کا نام کا مطلب ہے گفت جب حابیل نے قابیل کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے شیس کو گفت کیا رومی کا کہنا تھا کہ اسے ایکٹر بننے کا بلکل شوک نہیں تھا اور نہ ہی اب ہے بلکہ وہ سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں میرے پاس تم ہو میں ایکٹنگ کا ڈیسیشن اس کے والد صاحب کا تھا رومی نے یہ بھی کہا کہ ٹرامے موجی عائزہ خان سے زیادہ ہمائیوں سید کے ساتھ مزایا امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی آئے بس نو